نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ویٹ گروہ جی پر دوستو آج ہم پسو کی اس بیماری کے بات کریں گے جس کے بارے میں لگ بگ آپ سبی کو پتہ ہی ہوگا کیونکہ آپ کے آس پاس میں ابھی اس بیماری کا بہت زیادہ پرکوف دیکھنے کو مل رہا ہوگا دوستو آج ہم پسو کی اس بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس نے پورے دیش کے پرتیق راجی کے اندر اپنا کہر برشاری ہے دوستو آج ہم بات کریں گے لسٹ کے بارے میں لمپی اسکین ڈیجیز کے بارے میں جس کو آم باسا میں گانردار توجہ روگ بھی بولتے ہیں دوستو ویڈیو میں ہم اس بیماری کے لکشنوں کے بارے میں بات کریں گے اس سے بچاؤں کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کا اپچار کیا ہے ان سب کے بارے میں آج ہم لمپی اسکین ڈیجیز کے بارے میں ویستار سے بات کریں گے اس لئے دوستو ویڈیو کو اسکرپ کر کے نہیں دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پروپر نولیج ہو سکے اور اس بیماری سے آپ اپنے پسکو کو بچا سکے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو لمپی سکن ڈیجیز ایک وائرل بیماری ہے اس بیماری میں زیادہ تر پسکو کے شریر پر گانٹے بننے لگتی ہے لیکن کچھ پسکو کے شریر پر چھوٹے چھوٹے دانے بننے لگتے ہیں یا پھر چکتے بنتے ہیں لیکن زیادہ تر پسکو کے شریر پر گانٹے ہی بنتی ہے اور دوستو اس بیماری میں کئی پسکو کے شریر میں اور پیرو پر سوجن آ جاتی ہے دوستو اس میں اس بیماری میں پسکو کو بکھار بھی رہتا ہے اور پسکو کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے اور پسکو کے موں اور ناک سے پانی آنے لگتا ہے اور کچھ پسکو میں اس بیماری کے انہیں سے دودھ بھی پھڑنے لگتا ہے دوستو یہ بیماری جیدہ تر گائیں اور بہنس کو ہی اپنی چپیٹ میں لیتی ہے دوستو یہ بیماری ایک پسو سے دوسرے پسو میں پھیلنے والی بیماری ہے اس بیماری کو ایک پسو سے دوسرے پسو میں مکھی مچھر اور جو جون چینچڑ ہوتے ہیں وہ پھیلاتے ہیں ایک پسو سے دوسرے پسو میں یہ بیماری دوستو پسو سے منوسیے میں نہیں پھیلتی ہے دوستو اس بیماری سے پسو کی جو پرزنان سمتہ ہے وہ اس میں بھی کمی آتی ہے کچھ پسو میں گرب بات بھی ہو جاتا ہے اور کچھ پسو کی مرتیو بھی ہو جاتی ہے دوستو اس بیماری سے گرشت پسو کو سوشت پسو سے الگ رکھنا چاہیے دوستو یہ جو بیماری ہے یہ ان پسو کو زیادہ اپنی چپیٹ میں لیتی ہے جن کی روک پرتی روزک سمتہ کم ہوتی ہے دوستو روک پرتی روزک سمتہ بڑھانے کے لیے آپ اپنے پسو کو پرتی دن 25 سے 50 گرام تک آؤلہ کھلا سکتے ہیں ایک پسو کو کم سے کم آدھا کھلو آؤلہ آپ کو کھلانا ہے اور روز 25 سے 50 گرام آؤلہ ایک پسو کو کھلانا ہے اور دوستو آپ اپنے پسو کو روک پرتی روزک سمتہ بڑھانے کے لیے تلسی کے پتے بھی دے سکتے ہیں اور آپ گلوئے بھی دے سکتے ہیں دوستو گلوئے کا دیان رکھے اگر آپ کو پسو پریگنٹ ہے تو آپ زیادہ گلوئے نہیں کھلایا اپنے پسو کو اگر آپ کو پسو پریگنٹ ہے تو آپ اس کو آمولا گھلا سکتے ہیں تلسی کے پتے گھلا سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس بیماری سے اپنے پسو کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے باڑے میں جب آپ پسو کو بانتے ہیں اس باڑے میں آپ ڈیلٹا میترین جو بیوٹوکس آتا ہے یا پھر جو سائپر میترین آتا ہے اس کا سڑکاو کرے جس سے جو جون چینچڑ اور جو مچر ہے اس بیماری کو پھیلانے والے وہ ختم ہو جائے دوستو اگر آپ کے پسو کو لمپی سکن ڈیجیز ہو گیا ہے تو آپ اس پسو کو نیم کے جو پتے ہیں ان کو پانی میں اُبال کر کے پھر پانی ٹھنڈا کر کے چھان کر کے اس پانی سے آپ اس کو روجانا صوبے سام سنان کروائے اس کو نیلائے دوستو یہ جو بیماری ہے لمپی سکن ڈیجیز یہ ایک وائرل بیماری ہے اس کا علاج لکشنوں کے ادار پر کیا جاتا ہے دوستو ویسے تو اس کا کوئی ویسے ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی سیکنڈری انفیکشن کو روکنے کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے دوستو لمپی سکن ڈیجیز کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں تو دوستو اس کو انٹی بائٹی کے طور پر اس بیماری میں آپ یہ فورٹی ویر لگا سکتے ہو جو انروفلوکسین 10% آتا ہے تو دوستو اس کی ڈوج کی بات کریں تو آپ بڑے پسو میں یہ 10 سے 15 ایمیل لگا سکتے ہو اور چھوٹے پسو میں 5 سے 7 ایمیل لگا سکتے ہو دوستو اس کو واپس ریپیٹ کرنے کی بات کریں تو آپ بہتر گھنٹے بعد میں اس انجیکشن کو ریپیٹ کر سکتے ہو دوستو اس انجیکشن کو آپ آئی وی آئی ایم اور شبکٹ لگا سکتے ہو دوستو یہ جو انجیکشن ہے یہ بوڈی ویٹ کے حساب سے لگتا ہے آپ کا اگر پسو بڑا ہے تو آپ کو لگ بگ 400 سے 500 کلو ہے تو آپ کو 10 سے 15 ایمیل لگانا ہے اور چھوٹا پسو ہے 5 سے 7 میں لگا سکتے ہو اس کو دوستو آپ 7.5 ایمزی پر کیجی بوڈی ویٹ پر لگا سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے پاس انڈرو فلوکسن نہیں ہے یا پھر آپ دوسرا انٹی بیویٹک استعمال کرنا چاہے تو اس میں آپ بروڈ اسپیکٹرم انٹی بیویٹک کا ہی استعمال کریں دوستو بھوٹی ویر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ سیفٹری جون بھی لگا سکتے ہو اب اگر آپ کے پاس انٹر سیپٹ آجو ہے تو آپ یہ لگا سکتے ہو اور جو پلین سیپ ری جون آتا ہے انٹر سیپ وہ بھی آپ تین گرام یا پھر چار گرام بوڈی ویٹ کے ساب سے لگا سکتے ہو دوستو یہ جو انٹر سیپٹ آج جو ہے یہ آئی ایم اور آئی وی لگتا ہے اور دوستو آگے اس لمپی سکن ڈیجیز کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو آپ جو انٹی انفلامنٹری ہے جو سوزن اور درد کو کم کریں انٹی پائریٹک اور جو انٹی انفلامنٹری انجیکشن ہے امتی حسط لگتا ہے تو دوستو وہ آپ کو 9 اسٹروں ڈیس humor pots کند علیہ ماری میں اسٹروں ڈیسف ماں نہیں کرنا ہے تو اس استطحیٰ میں آپ کو یہ نیموئٹ انجیکشن آپ اسٹھم quarterly 심 ost ost 여러igos نیمو Difermomence بارک ونان بھی لگا سکتے ہو ڈیسے نیموائٹ کی بات کریں تو آپ یہ 10 ایم الا oh newer Leao Bankوvver لگا سکتے ہو اور چھوٹے پarosو سوڑ ہوں 3-5 ایم ایم تک لگا سکتے ہو دوستو جو نیمو ویٹ انجیکشن ہے وہ انٹرامسکولر ہی لگتا ہے اس کو آپ کیول انٹرامسکولر ہی استعمال کریں اور اگر آپ میگلو ڈائن لگا رہے ہو تو دوستو آپ میگلو ڈائن آپ اپنے پسو کو 10 سے 15 ml بڑے پسو کو لگا سکتے ہو اور چھوٹے پسو کو آپ 5 سے 7 ml تک لگا سکتے ہو دوستو میگلو ڈائن کے جو روٹ ہے وہ IV اور IM ہیں دوستو آپ جو ڈوج ہے وہ بڑی ویٹ کے حساب سے دیکھ کر ہی لگائے دوستو آگے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو آپ یہ جو لیوہ میسول انجیکشن آتا ہے یہ آپ اپنے پسو کو لگا سکتے ہو اس کی ڈوج جو ہے وہ بڑے پسو میں 10 سے 15 ml ہے اور چھوٹے پسو میں 3 سے 5 ml ہے دوستو یہ 1 ml 35 kg بڑی ویٹ لگتا ہے اور یہ سب کٹ لگتا ہے اگلا انجیکشن آپ دورا میکٹین لگا سکتے ہو یہ دوستو 1 ml 30 kg بڑی ویٹ پر لگتا ہے دوستو اگر آپ کا پسو بڑا ہے تو اس کو آپ 10 ml سب کٹ لگا سکتے ہو اور اگر آپ کا پسو چھوٹا ہے تو آپ 3 سے 5 ml سب کٹ لگا سکتے ہو دوستو اگر آپ کے پاس دورا میکٹین انجیکشن نہیں ہے تو جو آئی ٹیک آئی رو میکٹین آتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہو وہ آپ بڑے پسو کو 10 ml اور چھوٹے پسو کو 3 سے 5 ml سب کٹ لگا سکتے ہو دوستو اگلے انجیکشن کی بات کریں تو آپ جو ٹری بی ویٹ ہے سے پندرہ ایمل لگانا ہے بڑے پسو میں اور چھوٹے پسو میں پانچ سے ساتھ ایمل لگانا ہے دوستو اس کی روٹ کی بات کرے تو یہ انٹر مسکولر اور انٹر وینس لگتا ہے دوستو اگلے انجیکشن کی بات کرے تو آپ یہ جو اولین انجیکشن آتا ہے جس میں پہندرمائن سالٹ ہوتا ہے یہ آپ لگا سکتے اپنے پسو کو دوستو اگر آپ کا پسو بڑا ہے تو ان کو آپ یہ دس سے پندرہ ایمل لگا سکتے ہو چھوٹے پسو میں یہ پانچ سے ساتھ ایمل لگا سکتے ہو دوستو اس کی روٹ کی بات کرے تو انٹر مسکولر یا انٹر وینس آئی ایم اور آئی وی لگتا ہے دوستو جو یہ اولین انجیکشن ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ جیت لگا سکتے ہو جس میں کلور پھینرمائن سالٹ ملتا ہے تو دوستو یہ بھی آپ اگر آپ کا پسو بڑا ہے تو اس میں آپ یہ دس سے پندرہ ایمل لگا سکتے ہو چھوٹے میں پانچ سے ساتھ ایمل لگا سکتے ہو دوستو جو اس کا روٹ ہے وہ کیول انٹر مسکولر ہے دوستو آپ کے بیگ میں جیت اور ایولین دونوں ہیں تو آپ جیت کو چھوڑ کر کے کیول آپ ایولین کا ہی استعمال کریں دوستو اس کا بڑیا ریجل دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہ جو میں نے آپ کو اتنا سارا ٹریٹمنٹ بتایا ہے یہ دوستو ٹریٹمنٹ لگتا تین دن کرنا ہے لیکن ان میں سے کچھ انجیکشن ہے جو سنگل ڈوج ہے ان کو آپ کو واپس لگاتا تین دن نہیں لگانا ہے تو ان میں سے جو اگر آپ انٹی بائیٹی کی طور پر پھوٹیوئر استعمال کر رہے ہو تو دوستو یہ واپس بہتر گھنٹے میں تین دن میں ریپیٹ ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہ لگاتا تین دن نہیں لگانا ہے صرف ایک ہی دن لگانا ہے اور جو یہ میں نے آپ کو لیو موش انجیکشن بتایا ہے یہ بھی دوستو آپ کو سنگل ڈوج میں لگانا ہے اس کو واپس سات دن بعد میں ریپیٹ کرنا ہے لگاتا تین دن نہیں لگانا ہے اور دوستو جو میں نے آپ کو دورا مکن یا پھر جو آئیرو مکن 병你说 بتائیا تھا ان میں سے ایک لگانے کو بولا تھا تو ان میں سے اگر آپ کسی انجیکشن کا استعمال کر رہے ہو اگر آپ دورا میٹن کر رہے ہو یا فرائیوں میں کر رہے ہو تو اس کا بھی آپ کو شنگل ڈوج استعمال کرنا ہے یہ بھی جو سات دن بعد میں ریپیٹ ہوگا اس کا بھی لگاتا تین دن استعمال نہیں کرنا ہے